ویڈیشہ کے ایک سکول میں کچھ اسماجک تتوں کے باربالاؤں کے ساتھ ڈانس کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے پتا جا رہا ہے کہ رات میں کچھ اسماجک تتوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا اس میں سکول پرشاسن نے کوئی پرمیشن نہیں دی تھی جن لوگوں نے اس طرح کی اشلیلتہ اسکول میں فیلائی ان کی بھی پہچان نہیں ہو پائی ہے شکشا کے مندر میں ڈی جے کی دھنپن باربالاؤں اور اسماجک تتوں کے ٹھمکے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی مانسکتہ کس قدر خراب ہو چکی ہے سڑ چکی ہے اسکول پریسر جہاں راشتگان اور مدیپردیش کا راج کیے گان دیواروں پر لکھا ہوتا ہے اس کا بھی لحاظ کرنا ان لوگوں نے اس جت نہیں سمجھا یہ ماملہ ویڈیشہ کے برکھیڑا تال کے نوین اسکول کا ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ رات قریب بارہ اور ایک بجے کے بیچ کچھ آساماجک لوگ اسکول پریسر میں رکے اور بار بالاؤں کے ساتھ فلمی گانوں پر ڈی جے کی دھن میں ناچنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو پہلے کبھی گاؤں میں دیکھا بھی نہیں گیا تھا آخر کار اسکول پریسر میں اس طرح کی اشلیلتہ فیلانے کی انومتی کس نے دی ہوگی یہ بڑا سوال ہے اس بارے میں جب جانس ادھیکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھٹنا رویوار رات کی ہے اسکول بند رہتا ہے کچھ آساماجک لوگ وہاں سے جا رہے تھے تب ہی انہوں نے اس طرح کی گھنونی حرکت کی اسکول شکشک کو اس کی جانکاری گرامینوں نے دی جس کے بعد تھانے میں اس کے خلاف شکار درج کروائی گئی ہے میں نے دیکھا ہے اس کو تو پھر میں نے بیوں سے بات کری وہاں سے رونج کے یہ برکھیڑا تال کا معاملہ ہے تو برکھیڑا تال کیا ہے کہ وہاں پر میں نے ان کے پریارے لال سے بات کری ٹیچر سے یہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلے اتوار کی بات ہے جو پچھلا اتوار ساتھ تاریخ کا نکلا ہے وہ سنڈے کی رات کی بات ہے یہ کیا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے کریلا گاؤں سے آ رہے تھے یہ بیٹی ہیں جو بھی انہوں کو رائی نرت کروایا تھا انہوں نے تو وہ وہاں سے آ کے انہوں نے سکول کو کھولا دیکھا رات کے بارہ اور دو بجے کے بیچ کیونکہ کسی گاؤں والے نے بھی نہیں دیکھا وہ بھی سو رہے تھے تو ابھی جو رپورٹ آئی ہے میرے پاس تو اس میں بارہ سے دو بجے کے بیچ جو ہے وہ آ رہے ہوں گے لوگ وہاں سے رائی نرت کروا کے تو وہاں ناچنے لگے اور ان کی نہ تو کوئی گاؤں والا ان کو پہچان پا رہا ہے کہ یہ کون نے لڑکے تین چار لڑکے اس میں دکھائی دے رہے ہیں بیٹیوں میں تو گاؤں والا بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے گاؤں والا نہیں پہچان پا رہا سرپنچ نے آ کے سویرے ٹیچر کو بتایا کہ آپ کے یہاں جے جے ہوا ہے کل تو پھر ترنت جو ہے اس نے وہاں پر رپورٹ کری پولیستانے میں تو کہ سماجک تطبوں نے ہمارے سکول میں ایسا کیا والا کی تالے والے تھی توڑے برنڈے میں ہمارے نچبایا ہے ریشی یہ پنچ چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لائے خطرے میں ہے کیونکہ جو کوکروٹ سے در جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا وہ کوکروٹ چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پرائرٹی باقی سب بات میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے لائی سی موسیقی موسیقی آپ کی سرکشہ اور سمردی ہے ہماری ذمہ داری موسیقی نائن ٹو فائیو جو بھاری فائیو ٹو نائن جو بھاگ دوڑ آل در ٹائن جو بھاری در رومنگ والا جو بھاری دیڈ لائن والا جو بھاری آر آر یو لیونگ این دا مارکٹ والا جو بھاری زندگی میں موقع ہی موقع ہیں اپنی مرضی سے جوب چنیے اپنی اچھا انوصار کمائیے بن جائیے لائی سی ایجنٹ یہ ہے جوب سے بڑھ کر یہ ہے کریئر انشورنس اپنا باس خود بنیے بن جائیے لائی سی ایجنٹ اب لائی سیٹ ہے در ٹائن سے سڑکوں تک گاؤ سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کوٹ نیتی تک دکھر نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی